سلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اپڈی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جو شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں شہزادہ سلیم اور انار کلی کی داستان سے تو سب ہی واقف ہیں ہندوستان کے مغل فرما روا نورت تین جہنگیر اے تین بیٹوں میں سے سب سے چھوٹا اور چہیتا بیٹا شہزادہ سلیم تھا جس کو وہ پیار سے شیخو کہہ کر بکارتا تھا شہزادہ سلیم کو جہنگیر کے دربار کی ایک کنیز انار کلی سے محبت ہو گئی مگر جہنگیر کے لیے یہ بات نقابل قبول تھی کہ اس کی بہو ایک عام سے گھرانے کی لڑکی بنے لہٰذا اس نے انار کلی کو ہمیشہ کے لیے اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے شہزادہ سلیم کو بہانے سے کسی کام شہر سے باہر بھیج دیا انار کلی کو دیوار میں زندہ چنوا دیا محبت کی یہ داستان لیلہ مجنون ہیر رنجہ اور شیری فراہات کی طرح ہی مصروف ہے مگر آج ہم آپ کو جو تاریخی داستان سنانے جا رہے ہیں اس کا تلق پاکستان کے شہر پشاور میں ہے ناظرین مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبانا مت بولیں پشاور کی انار کلی پشاور کے وزیر باغ میں بھی ایسی ہی ایک کنیز دفن ہے جس کا مزار تاریخ کے بادشاہوں کے ظلم و بربریت کی ایک مثال ہے اس داستان کا آغاز 1772 میں اس وقت ہوا جب افغانستان اور ہندوستان پر درانیوں کی حکومت تھی اس وقت ہندوستان کا اقتدار مغلوں کے ہاتھ میں تھا یہ وہ وقت تھا جب احمد شاہ عبدالی کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا تیمور شاہ عبدالی مسند اقتدار پر بیٹھا تیمور شاہ کی شادی مغل بادشاہ عالمگیر کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تیمور شاہ گرمی کا موسم افغانستان میں جبکہ سردی کا موسم پشاور میں گزارتا تھا قلعہ بالاحصار میں اس کا محل اور رہائش کا موجود تھی ناظرین اس کی بیوی یعنی مغل فرما روا جہانگیر کی بیٹی جہیز میں اپنے ساتھ بہت سارے مال و دولت کے ساتھ کنیزوں کی ایک پلٹن بھی لائی تھی جن میں سے ایک کنیز بیوی جان بھی تھی جس کو پشاور کی انار کلی کے نام سے بھی یاد کیا چاہتا ہے ناظرین بیوی جان صورت شکل میں اپنی مثال آپ تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا کی ذہین تھی جس نے تیمور شاہ کو بہت متاثر کیا اور وہ رفتہ رفتہ اس کی ظلفوں کا اسیر ہوتا گیا یہاں تک کہ اکثر کاروبار مملکت میں وہ بیوی جان سے مشورے بھی لینے لگا بیوی جان کے مشورے خصوصی طور پر مغل حکمرانوں سے روابط پڑھانے میں تیمور شاہ کے بہت موابط ثابت تھے کیونکہ وہ ان کے مزاج اور طبیعت سے بہت زیادہ واقف تھی ناظرین تیمور شاہ کی بیوی جو کہ مغل حکمران جانگیر کی بیٹی بھی تھی اس کے لیے اس کے شوہر اور بیوی جان کے بڑھتے روابط سخت پریشانی کا سبب بن رہے تھے اس کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ پیار سے بیوی جان کو بیبو کہہ کر پکارتا تھا جس کو اس نے اپنی نفرت کے سبب بیجو کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تھا ناظرین یاد رہے کہ بیجو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے مینی بندریہ کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پشاور کی زبان ہندکوں میں بھی بندریہ کو بیجو ہی کہہ کر پکارا چاہتا ہے ملکہ کے لیے بی بی جان کو اس طرح پکارنے کے سبب محل کے ملازمین میں بھی جو بی بی جان کی اس عزت کے سبب اس کی حسد کا شکار تھے اس کا نام بھی جو ہی مشہور ہو گیا ناظرین اپنے اسی حسد کے سبب ایک دن ملکہ نے بی بی جان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے باتوں باتوں میں دریافت کیا کہ وہ اس کی ایک بات مان سکتی ہے کنیز بی بی جان نے اس کو یقین دلایا کہ وہ اس کی کنیز ہے اور اس کے حکم کی تابداری اس کا فرض ہے اس موقع پر ملکہ نے بی بی جان کو ایک زہر ملا شربت کا پیالہ پینے کا حکم دیا بی بی جان ملکہ کی نیت سمجھ گئی اور اس نے پیالہ پینے سے قبل تیمور شاہ سے ملنے کی اجازت طلب کی مگر ملکہ نے اس کو حکم دیا کہ شربت پینے کے بعد ہی وہ تیمور شاہ سے ملنے جا سکتی ہے جس کے بعد بی بی جان نے وہ زہر کا پیالہ پی لیا زہر کے اثر کے سبب اس کے ناک اور موں سے خون جاری ہونے لگا جب بی بی جان اس حال میں بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو اس نے وہیں بادشاہ کے قدموں میں جان دے دی ناظرین تیمور شاہ بی بی جان کے اس قتل سے بہت اداس ہو گیا اس نے کاروبار مملکہ سے ایک طویل وقت تک کنارہ کشی اکتیار بھی کر لی مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کے زخم بھرنے لگے تو اس نے وزیر باغ میں بی بی جان کے لیے ایک خوبصورت مقبرہ بھی تعمیر کروایا جہاں پر بی بی جان کی قبر کے ساتھ ساتھ اس کے پسند دیدہ جانوروں کو بھی تفن کیا گیا مگر ملکہ کی نفرت نے قبر میں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کا مزار بی بی جان کی بجائے بی جوت کی قبر کے نام سے مشہور کر دیا ناظرین یہ ساری داستان اگرچہ تاریخ کی کسی کتاب میں مجود نہیں ہے مگر پشاور کے محکمہ اثار قدیمہ کے آفسر بخت خان کے مطابق یہ داستان سینہ با سینہ روایات کی صورت میں منتقل ہو رہی ہے آج بھی وزیر باغ میں ایک مقبرہ موجود ہے جس کی مخدوش حالت کے باوجود اس کے ایک کونے میں بی بی جان کی قبر موجود ہے جس کو یہاں کے رہائشی آج بھی اس قبر کو بی جو کی قبر کے نام سے اشارت کرتے ہیں ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ اسلام علیکم